اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں سب خیر سے ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پٹیٹو سنیکس کی بہت ہی مزید کی ایک سملا جواب ریسپی ریسپی جیسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو بہت ہی قویقلی اور ایزیلی بن جانے والی ریسپی ہے بس آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اند تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پروفیکٹ بنے تو چلیں آپ کا قیمتی ورسائی کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باول اس میں شامل کریں گے میں چار سے پانچ درمیانی سائز کی یہاں پہ میں نے آلو لیا تھے جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد یہاں پہ آلو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے میش کر لینے ہیں اور فرنڈ میرے آپ کو انصر ریویسٹ ہے چانہ پر نا ہے چانہ کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیلے ایکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک ٹیسٹی بس یہاں پہ آلو جو ہے وہ آپ نے اچھے سے میش کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آلو جو ہے ہم نے اچھے سے میش کر لیتا جو یہاں بھی باری آتی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے سپائسیز جو کہیں کچھ اس طرح سے کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کشمیری لال میرچ ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر کالی مرچ ون ڈی سپون اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے نمک ہاف ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے باریک سی چوپ کی ہوئی دو سے تین یہاں بھی میں نے ہری مرچنی تھی وہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے باریک سی چوپ کی ہوئی ہری پیار تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں چار سے پانچ بریڈ سلائسیز اور یہاں پہ بریڈ فلائچیز کی کنارے جو ہیں وہ ہم نے کٹ کر لینے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ کنارے جو ہیں یہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنے ان کو ہم نے مکسی جار میں گرائنڈ کر لینے ہیں اور اس کا بھی ہم اسی ریسپی میں یوز کریں گے اور فرنگ میں یہ کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک ٹیسٹی اور ایسی ریسپیز شیئے کیا کہوں تو اس کے لئے مجھے صرف ہوں صرف آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جیسا کہ میں نے کہا تھا کناروں کا یوز جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کرتا ہوں گی بس یہاں پہ میں نے مکسی جار میں اچھے سے اسے گرائنڈ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے باری ایک ساتھ چوب کیا ہوا ہرا دنیا تو یہاں پہ باری آتی ہے مکس کرنے کی آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک باول اس میں شامل کریں گے میدہ یہاں پہ میدہ جو ہے میں نے آدھا کپ لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ بھر کے پانی لیا یہ اس میں شامل کریں گے بس یہاں پہ سارا پانے جو ہے وہ آپ نے ایک ساتھ شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں شامل کریں اور ساتھ ہی ساتھ مکس کرتے جائیں ایک لمز فری بیٹر جو ہے وہ آپ نے بنا کے تیار کرنے ہیں تو آپ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سمکس کر لیا تھا اور اس پوائنٹ پہ آپ سپائیسز وغیرہ جو ہیں وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ جیسے بھی آپ کو پسان دوں آپ اس میں شامل کریں اور یہاں پہ ساتھ ہی بتاتی چلوں ریسنلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایک دملا جواب گلفہ شربت کی ریسپی شیئر کی تو جس کسی نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ جو سٹرفنگ ہم نے بنا کے تیار کی تھی وہ آپ نے اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے پھیلاتے ہوئے اس طرح سے آپ نے لگا لینی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے لیکویڈ بیٹر بنا کے تیار کیا تھا اس طرح سے آپ نے ہلکا سا آپ نے برش کر لینے ہے اور بس یہاں پہ جو ایکسٹر سٹرفنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے نائف وغیرہ کی مدد سے اس طرح سے کٹ کر لینی ہے تو آپ نے دیکھا بہت ہی ایزی اور قویق سے بن جانے والے سنیکس ہیں اور بہت ہی بجر فرینڈلی ریسپی ہے تو یہاں پہ سارے سنیکس جو تھے وہ میں نے بنا کے تیار کر لیے تھے تو یہاں پہ جو ہم نے لیکویڈ بیٹر بنا کے تیار کیا تھا اس طرح سے آپ نے ڈپ کر لینا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لیے ہیں بریڈ کرمز اور یہاں پہ آپ نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ جو ہے وہ آپ نے اچھے سکر لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے گھماتے ہوئے بس آپ نے چاروں سائٹ جو ہیں وہ آپ نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ جو ہے اچھے سکر لینی ہے اور فرینڈلی ریکوش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی تو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس ہمیں تمام ایفورٹ صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ جو ہے وہ میں نے اچھے سکر لیتی تو یہاں پہ باری آتی ہے فرائی کرنے کی اویل جو ہے وہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا بس یہاں پہ ہم نے ون بائی ون سارے سنیکس جو ہیں وہ فرائی کر لینے ہیں اور یہاں پہ فلیم جو ہے آپ نے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کرنے ہیں بس یہاں پہ آپ نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کر لینے ہیں تو یہاں پہ حافظت ہے ہماری بہت ہی مزے کے ایک دم لا جواب سنیکس جو ہیں وہ بن کے تیار ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے تین اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی اور اس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں